ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے کل کی طرح اور پرسوں کی طرح آج بھی پاکستان کے اندر خبروں کا بازار گرم رہا وزیر قانون کی طرف سے سینٹ میں پیش کیے گئے اوفیشل سیکرٹ پر میمی ایکٹ پر نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی اعتراض کے بعد بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا سیشن پورٹ نے توشا خانہ کیس میں جیرمن پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیے گئے گواہن کی لسٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل حتمی دلائل نہ دیے گے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ تنقید کی پرواہ نہیں ہے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف فل کوٹ نہیں بن سکتا دلال چودری ناہلی کے پانچ سال مکمل ہونے پر کہتے ہیں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان نہ دینے پر مجھے سزا دی وزیر آزم کی نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کی خواہش پر کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ ایک سال کا پروجیکٹ ہے الیکشن میں اتنی تاکیر نہیں ہو سکتی حکومت وقت کو قانون سازی کرنے کے بڑی جلدی ہے آج افیسل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے کو سینٹ کے حوالے کیا گیا وہاں پر ہنگامہ ہوا اعتراض ہوا اس کے اندر کچھ ترامیم ہیں جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے وزیر آزم کی طرف سے یہ کہنا کہ جو ہم نے مردم شماری کی ہے اس کی بنیاد پر ہم انتخابات کروائیں گے ایم کیم کو تو مطمئن کرے گا لیکن اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کائرہ صاحب نے اٹھائے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا لمبا پروجیکٹ ہے دونوں معاملات پر ہم ڈسکیشن کریں گے ہمارے پاس موجود ہیں اطاللہ تعالیٰ صاحب وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائد داخلہ و قانونی امور آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاس مطیب اللہ جان موجود ہیں صحافی تجزیہ کار ان کا بہت شکریہ ہمارے پاس سادی افضال صاحبہ موجود ہیں صحافی تجزیہ کار ان کا بھی شکریہ اور عادل باسی صاحب صحافی تجزیہ کار آپ کا بھی شکریہ سٹارٹنگ ویڈیو تعالیٰ صاحب کوکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اوفیشنل سیکریٹ سیکٹ ہمارا تو خیال تھا کہ کافی زیادہ تحفظ موجود ہے دستاویزات کو تنصیبات کو لیکن یہ اب ڈسکور کر رہے ہیں دوہزار تیس میں کہ کچھ جھول رہے گئے ہیں تو آپ نے کچھ اس کو ٹائٹن کرنے کیا ہوا میرا اس پر بڑا کلیر پوائنٹ آف یو ہے کہ نو مئی کے بعد سٹیٹ کا پیرڈائم چینج ہو گیا یہ تصور میں نہیں تھا سابوٹائج کی کیا ڈیفنیشن ہے سابوٹائج کی یہ ڈیفنیشن ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی گروہ آپ کی کپیسٹی کم کر دے ایکسٹرنل تھریٹ کو ریسپانڈ کرنے کی فار ایکزامپل نو مئی کی شام کو اگر لاہور پہ بی آر بی کے اس پار سے حملہ ہو جاتا کون ریسپانڈ کرتا گور کمانڈر موجود نہیں تھے گھر جل چکا تھا فورس سکیٹرڈ تھیں سابوٹائج سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک افیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ایک ڈاکیمنٹ آپ گھر لے جائیں آپ نے حلف لیا بطور وزیراعظم کہ میں کوئی بھی ایسا معاملہ وہ تو پچھے سال مارچ میں ہوا تھا نہیں that's fine but ایک ایونٹ آئیسولیشن میں تو نہیں ہے these are a series of events which have led the state and the parliament کہ وہ آج یہاں پہ کھڑی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ state security نہیں ہے یہاں پہ سابوٹائج ہو جاتا ہے یہاں پہ مٹھی بھر جو ہیں وہ شہر پسند وہ حساس تنسیبات کو نشانہ بنا دیتے ہیں آپ کو external threat پہ vulnerable کر دیتے ہیں تو میرا خانہ جو paradigm change ہوا ہے 9 مئی کے بعد اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے لہٰذا اب کسی جگہ پر کسی بھی شک کی بنیاد پر کسی بھی شخص کی intelligence agencies جو ہیں وہ تلاشی لے سکتے ہیں پچھول آپ کے دیکھیں obviously اب باہر نکلیں گے جہاں میں آپ پر شک ہے تلاشی دیو نظر آپ کو یاد ہے جب برٹن میں 7-7 کے بعد پیس ایکٹ آیا تھا پولیس کی پاورز کو انہانس کیا گیا تھا سسپیشن پہ سرچ کی پاورز arrest warrant کی پاورز وہ دی گئی تھیں کوئی بھی ایسا ایونٹ جب آتا ہے جس کے لیے موجودہ legislation میں گنجائش موجود نہیں ہوتی کہ اس کو کیٹر کرے تو obviously یہ توازن کے ساتھ اس کو excise ہونا ہے بھٹی دہشت گردوں اور شرپسندوں کی خلاف excise ہوگا یہ خدا نہ خاصتہ جو شخص اپنے freedom of expression کو excise کر رہا ہے اس میں رکھا کسی بھی شخص ککھلا ہے نہیں obviously but اس کی کوئی نہ کوئی criteria کوئی نہ کوئی rules بنیں گے نون کرنی ہو تو پھر نہیں کرنی نہیں دیکھیں ہم نے تو پی ٹی آئی کا ہو تو کرنی ہم نے تو بڑا اس پہ ہمیں اس process سے گزریں پیکن چوز کے process سے تو اسی وقت ہم حیران ہو رہے ہیں کہ دیکھیں آپ lawب بنائیں لیکن اس کو generic نہیں رکھیں let me hear your take on this بہت generalized ہے دستاویزات کی definition تطبیل کر دیا مثلا یہ بھی کہا کہ جو digital conversation ہے ہوتا ہے وہ بھی دستاویز consider ہو یعنی آپ کو اس نے whatsapp message کیا عمومن ہم کرتے ہی ہیں اب یہ ناوکہ message جو ہے وہ لوگ record کرنا ہمارے phone دیکھنے شروع کرنے سے کیا کیا ہے image بنا لیتے ہیں image بنا کے ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے وہ بھی اس کی خلاف ورزی ہوگی screen shot کی بات کریں and also if you have number contact number آپ کے پاس اگر کسی ایسے بندے کا phone میں store ہے یہ بھی اس میں ہے اچھا وہ میں کس آپ کو سناتا ہوں number بھی نہیں رکھ سکتا میں صادق سنجانی صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلے دن ہوں میں نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ نے کیا کیا ہے senate کے اندر یہ جو مرات اور یہ ساری طویل فیرست ہے آپ یہ بھی facility لے سکتے ہیں travel employees اور یہ سارا انہیں کہ یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہو رہا تھا ایک finance committee exist کرتی ہے ادھر سے ہم جو دل چاہتا ہے senators لے لیتے تھے میں نے تو بھائی اس کو صرف documented کیا میرا اتنا کسورہ ہے وہ میں نے کہہ دیا کہ یہ مرات اب اتنے سال تک یا تا حیات یا سب کچھ ہوں گی آپ لوگوں نے شور مچا دیا سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا تھا league allies کر دیا یہ league allies کر رہے ہیں یہ رضا ربانی صاحب بھی اس بل کے پیچھے سے غالباً ایکس چیئرمن ان کو بھی کچھ مرات ملنی تھی آنے میں ہی آیا تھا اب مجھے یہ کیس بلکل ویسا ہی لگ رہا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی تھی سب چیزیں ہوتی تھی چلی آ رہی تھی آپ کو بتایا ایکسس لینا چاہیں تو ایکسس لے لیا جاتا ہے لیکن اب اس کو legal cover مل جاتا ہے یہ لیگل cover مل گیا ہے ہمیشہ ہر جاتی بھی حکومت ایسے کوئی نہ کوئی کام کر جاتی ہے وہ جو ہم کہتے ہیں جمہوریت کا لمبردار لوگ وہ خود اپنے اختیارات پلیٹ میں رکھ کے دوسرے اداروں کو سپورت کر کے جاتے ہوتے ہیں اب وہ چیزیں جن سے عطا تاریر صاحب کی پارٹی خود گزری ہے اس کے باوجود وہی کام کرنا سمجھ سے باہر ہے لیکن سمجھ سے باہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ شاید سیاسی جماعتوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات ہے تو پھر ہم ہر جگہ پہ سائن کرنے کو تیار ہیں اور یہ کام انہوں نے کیا ہے اپنے اختیارات اپنے پاورز اٹھا کر دے دیا مطیق خاموشی سے دوی 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 مسکرہ دوی دوی مسکرہ ہٹ کے ساتھ کچھ پتہ نہیں کیا ہے میں تو تاریر صاحب کی بات سنکے کہ اس کا طالب نو مہی سے ہے سائیفر سے ہے دیکھیں عام آدمی کو تو بے فکوف بنایا جا سکتا ہے مگر جو عدالتوں میں روز کھڑے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ روز کور کرتے ہیں کم از کم ان کو تو یہ ریزن نہ بتائیں آپ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ نون لیگ جتنا کلوز ہو گئی ہے ون پیج پہ آگی ہے نیا پیج ہے ون پیج ہے اس کے بعد جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ایکسپینٹ کیا جا رہا ہے پولٹکس میں پہلے ہی تھا اسٹیبلشمنٹ کا رول اب کیونکہ وہ ان لیگل تھا تو اس کے لیے بھی ایک قانون بنا دیں کہ جو خون آفتیں خفیہ داروں سے قانون سازی کے لیے تو وہ بھی قانون میں ڈال دیتے پھر کیونکہ وہ پہلے سے ہو رہا تھا یا میسنگ پر سکتا اس میں بیسے ہے کہ آپ کسی شخص کی ایڈنٹی بتا نہیں سکتا اس قانون میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک انکریز رول ملا ہے ایکنومک سفیر کے اندر انویسمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے لے کر آنی ہے آئی ٹی کے سیکٹر کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لیڈ کرنا ہے ذرہ انقلاب بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانا ہے تو وہاں پہ آنے سے پہلے کچھ پوٹیکشنز نیڈیڈ تھی کہ جو میڈیا کی جو گلیئر ہے اور جو ڈاکومنٹیشن ہے ایکسس تو انفرمیشن کو رسٹک کرنا مقصد تھا تو یہ لاؤ اس لیے لایا گیا ہے کہ تمام جو سیکٹرز ہیں پرٹیکلر میڈیا اور جنرلیس ان کے اوپر ایک چلنگ افیکٹ کیا جائے کہ جب یہ ذرہ انقلاب لا رہے ہوں گے جب انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہم انڈسٹریز میں چھکے مار رہے ہوں گے اور جب یہ مادینات نکال جاری ہوں گی چھے ٹریلین ڈالرز کی تو اس وقت ہم سے کوئی سوال نہ کرے کوئی ڈاکومنٹ پاس نہ رکھے اور کسی ایسے ڈیپلومیٹ سے نہ ملے جو ہمیں نہیں پتا وہ جاسو یہ رینج آف امپلیکیشن رینج آف امپلیکیشن جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں it may or may not happen لیکن رینج آف امپلیکیشن you had a point نہیں نہیں یہ جو بھی کہہ رہے تھے کہ فورن ایجنٹ اس کا میں بتا رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوئے کہ اگر آپ کے پاس اس کا ایڈریس ہے فون کے اندر اور نمبر بھی ہے اگر تو آپ کو بھی پکڑ کے لے ایک اجازت ایک بڑا دلچسپ ہے اس میں کہ خفیہ اہلکاروں مخبر یا ذرائع کی شناخت بتانا جرم ہے تم یہ نواز شیف اگر واپس آگ کہیں کہ میں بتاؤں مجھے کیوں نکالا تو نام نہیں لے پائیں نہیں دیکھیں میں تو آپ کو پتا تھا نہیں کنوں نے نکالا انہوں نے بتانا بھی نہیں نہیں انہوں نے نام لیے تھے نہیں اس قانون کے تھے جرم ہو جاتا ہے اب نہیں بتائیں گے he can't say it کہ مجھے کیوں نکالا ہر چیز کا ہر چیز کا ایک شان نزول ہوتا ہے اب جس طرح مطی صاحب نے بات کی جو ابھی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے چار ایریاز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں ایک 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 نامک روائیول کے لیے باہر کے ممالک سے بھی جہاں سیویلین لیڈرشپ مل رہی ہیں وہاں ملیٹری لیڈرشپ بھی مل رہی ہے کوئی ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں سو ای ٹھنک ان ایریاز میں جو پرٹیکشنز ریکوائیڈ تھیں وہ تو دی گئی ہیں چلیں وہ اپنی جگہ پہ جو میں نے نو مئی کی بات کی دیکھیں ایسا واقعہ کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں فارلمنٹ پہ جو حملہ ہوا پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا وہ بڑا واقعہ تھا میں اس سے بڑے کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو جی ایش کیو پر اوپر جو اٹیک ہوا تھا اٹیک ہوا کسی سیاسی جماعت نے ای پی ایس پر اٹیک نہیں کیا کسی سیاسی جماعت نے جی ایش کیو پر اٹیک نہیں کیا یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت یہ کام کر رہی ہے آپ کی حکومت کو یرگمال بنایا ایک گروپ نے فیضاباد پر دھرنا دے کر یور منسٹرز ہے تو ریزائنگ ایبسلوٹلی بلکل وہ ہوا مگر آج تک آپ دیکھیں نا کیا ہوا پھر جدشری مینج ہوئی آج تک پی ٹی وی حملہ کیس جو ہے وہ کول سوریج میں پڑھا ہے ہم نے تو اس میں بھرپور ایویڈنس بھی دیا ہم نے اس کی پیروی بھی کی پی ٹی وی حملہ بھی ایک بہت بڑا اس ملکہ ثانیہ بٹ ایکسٹرنل تھریٹ کی جب آتی ہے جو میں نے سیبرٹائج کی ڈیفنیشن کیوں دی میں نے اس لیے دی کہ آپ ایکسٹرنل تھریٹ پر ونریبل تھے اس دن اگر ایکسٹرنل تھریٹ آجاتا تو کون رسپونڈ کرتا ہمیں نہیں پتا کون رسپونڈ کرتا مگر اس کے لیے بھی ذمہ دار سیاست دانے ایک سیاسی گروہ نے یہ حملے کی ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے ایف آئی اے کا ادارہ ہے پولیس کا ادارہ آپ انٹر سرویسز انٹیلیجنس جو کہ عام فورسز کی پریمیر انٹیلیجنسی ہے جس نے افغانستان میں بھی جھنڈے گاڑے ہیں انٹرنیشنل اب ان کو آپ نے یہ کام دے دیا ہے کہ یہاں گھروں میں اور گلی محلوم میں چھاپے مارے گی اور وہ ارسٹ کریں گے طاقت کا استعمال کریں گے دکمنٹ رکور کریں گے جن دو فوجی افسران کو سزا ہوئی تھی ایسپیوناج پہ وہ آپ کے سامنے ہے کیس نمبر ون نمبر ٹو کلبوشن بھی پاکستان کے اندر سے پکڑا گیا ہے پاکستان کے بارے گیا ہے انٹیلیجنس کا کام سران یہ ہے تلنس سر پوری دنیا میں انٹیلیجنس کا کام ریڈ کر کے ارسٹ کرنا نہیں ہوتا انٹیلیجنس کا کام انٹیلیجنس گاثرین ہے اگر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے تو فرنکلی وہ کر بھی سکتے ہیں اور وہ کرتے بھی رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آئی او بیز جو ہیں سر وہ اس کا کوئی نہیں ہے کوئی اس کا ایس او پی نہیں ہے کوئی لاو نہیں ہے اب آپ نے کہا کہ اس کو لیگلائز کر دیا یہ کتنا آپ کے خواہد میں دینجرس ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم صرف منفی زاوی سے اس کو دیکھیں لیکن تاریخ بدقسمتی سے ایسی ہے اور حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں پھر انہوں نے تو انٹیرم لگا کے چلے جانا ہے ہاں جی وہ تو باقی سارے ملک نے بھوکتنا ہے اور انٹیرم کتنا چلتا ہے یہ بھی ذرا دیکھئے گا بتائیے سالے صاحب بات تھوڑی سخت ہے لیکن یہ پاکستان کی ایک ریالیٹی ہے پاکستان کی ایک ریالیٹی ہے دیکھیں اب اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں یہاں پر جو لیجسلیشن ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے چاہے وہ ایک پارٹی کے مفاد میں ہو یا دوسری کے مفاد میں ہو اپنے اپنی پاور کے دنوں میں یہاں سے پارلیمنٹ لوجس سے لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے قانون سازی کروائی گئی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں یہ بھی ہوتا رہا ہے اور ایک ایسے ملک میں جہاں قانون سازی کرنے کے لیے خود لوگ آپ کے جو پارلیمنٹرینز وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی کرا لو یہ بھی کرا لو اس ملک میں یہ بحث کر رہے ہیں آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ایسے ملک میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں جہاں پر پوری کی پوری پارلیمنٹ تیار ہے کہ یہ کرا لو لیکن یہ شرائط پر کرا لو میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بڑھیں میری ڈیمائنڈ پوری کر دو مجھے گمنٹ میں لے آؤ یہ نوٹ جو ہے جو دستاویز کی بات کر رہے ہیں ہاں ہم ٹو مچ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے کوئی ڈیموکریٹس ہیں جن کا واسطہ پڑ گیا ہے اچانک برے حالات سے اور اب وہ بیچارے مطلب اصولی لڑائی لڑتے لڑتے گر گئے ہیں کیا ہم ان کو بہت زیادہ اوور پانچ نہیں کر رہے ہیں میں نے سب کوئی شروع کی تھی دلہ صاحب سر آپ کر لینے نہیں میں صرف یہ عرض کرنا جا رہا تھا کہ میں پوائنٹ اپنا ریز یہ کرنا جا رہا تھا کہ ایک ایسے ملک میں ہیں ایک بات دوسری چیز ہے یس آئیڈیلی ہم کو یہ آباز اٹھانی چاہیے لیکن دلہ صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ٹیررزم والا معاملہ ہے اس پہ تو آپ ضربہ حضر رد الفساد اور مختلف آپریشنز لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ٹرینڈ یہ سیٹ ہو گیا آگ لگائے گی توڑ پھوڑ کرے گی اور اس کے پاس ایک ڈیموکریٹک شلٹر ہوگا پروٹیسٹ کے نام پہ تو پھر یہ اتنا آسان بھی نہیں رہ جائے گا آپ کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس میں یہ اتنا آسان بھی نہیں رہ جائے گا کہ آپ ڈیلی ڈالی ایف آئیے سے اور ڈیلی ڈالی اپنی جو law enforcement دوسری ایجنسیز ہیں ان سے کام کرالیں یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں قوانین بنتے ہیں اور اس کا استحصال ہوتا ہے پیکا آیا ان کے دور میں پیکا کے اوپر پھر amendment آئی آپ جانتے ہیں پیکا کا مسئلہ اگر یہ آکے amendment نہ کرتے تو اس پہ تو پوری پی ٹی آئی فٹ ہو جانی سی یہ جو کچھ ڈیڑ سال کے اندر ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جب قوانین بناتے ہیں تو یہ دوسرے کا سوچ کے بناتے ہیں اس گڑے میں خوش جانی سکتا ہے تو my personal view کہ ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بالکل یہ سمجھیں صرف ایک نام تھا کہ ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی نہیں کیا جو نو میں کا بار بار ذکر کریں اگر صرف اس حد تک ہے اور اگر واقعی identified لوگوں کو آپ نے سزائے دینی ہے وہ ایک الگ سیپریٹ تھی وہ کر رہے ہیں آپ بالکل کریں لیکن یہ مت بھولیں کہ جو بھی قوانین اس ملک میں بنے ہیں جس حکومت نے بھی بنائے ہیں جس سیاسی جماعت نے بھی بنائے ہیں جاتے جاتے زیادہ قوانین وہ جاتے ہیں مجھے یاد ہے پی ٹی آئے جب یہ بلز اسی طریقے سے درجنوں کے حساب سے پارلیمان سے منظور کر آ رہی تھی تب آپ لوگ کیا کہتے تھے اب 52-53 جو ہیں بلز منظور ہو گئے وہ تو آرڈیننسز پہ چلے چل رہے تھے آپ کہتے تھے کہ جی حکومتی آرڈیننسز پہ چل رہے ہیں میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک جماعت نے حکومت بلز بنائے قوانین بنائے ہیں وہ کس پہ لاغو ہوتے ہیں پچھتر سال سے برین واش ہوئے ہیں ہم لوگ آج ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کو لانے والے کون ہیں پی ٹی آئی کے جو ہم جن کو یوٹیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کا برین واش کس نے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ایف آئی یا پولیس کو جو تباہ کیا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈسٹرائی کیا ڈکٹیٹیٹس نے ڈسٹرائی کیا انسٹیوشن کو بننے نہیں دیا اور آج یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹی اگر گلی محلوں میں کچھ کرے گی تو کون ان کا آگ لگائے گی تو کیا ہوگا یہ وہی بات ہے نا کہ اگر ہمیں پولیس ڈنڈر مارے گی ہم انقلاب کیسے لائیں گے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے اس کے اوپر انٹیلیجنسیاں کو سٹینڈ لینا چاہیے تارٹ ساب کے اپنی سیاسی مجبوری ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ سیاسی جماعتیں ناکام ہیں کیونکہ FIA نالائک ہے کیونکہ پولیس فیلئر ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے انٹیلیجنس ایجنسز کو آپ گلی محلوں میں اپنے عوام کے ساتھ لڑانے کے لیے اختیار دے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا نتائج ہوگے اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب انٹیلیجنس ایجنسز کے بغیر پولیس والا آرس نہیں کر سکتا ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں دیکھیں فرینکنسٹائن والی جو بات کیسا ماتی صاحب کا فرینکنسٹائن آگومٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے دیکھیں ایک فرینکنسٹائن کریئٹ ہوا اور اس فرینکنسٹائن نے ہر چیز دسٹروئے کی چار سال کے اندر یہ تو بات پسند آئی ہے آپ کو ایک فرینکنسٹائن پوجود ہے اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کی اس کے پر رسپانڈ کریں لیکن میں آپ سے اگر یہ بھی پوچھ پاؤں آپ نے ذکر کیا ستائیس جولائی کو قومی اسمبلی نے چوبیس بل منصور کی اٹھائیس جولائی کو قومی اسمبلی نے اسمبلی نے انتیس بل منصور کی بہت سارے بلز ہیں رشتہ روز بھی قومی اسمبلی نے چھے بل پاس کروائی اس طرح تو ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں لوگ دیکھیں اس میں ایک میرا بل بھی ہے ایک ڈمیسٹک اپیوز کی حوالے سے ایک بل ہے ایک ادا بل لنکا بل ہے آپ کو سارا سال یاد نہیں ہے آپ نے ستر بل پاس کروائی بہت کریں کہتا ہے ایک ادا بل ہمارا بھی میں نے کہا میرا ایک پرسن انیشیٹیف کے طور پر اس پر دو پبلک ریکس سینیٹر عائشہ عرضہ فاروق نے ہماری بڑی ہلپ کی ایسے پی ایم یوت حفیز نے کافی ہلپ کی رزوانہ والا جو کیس ہوا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ پاکستان پینل کورڈ میں امینڈمنٹ کی جائے اور جو ڈمیسٹک ورکرز ایکٹ اسلامباد کا اس میں امینڈمنٹ کی جائے تو وہ ایک پرسن انیشیٹر تھا اس کو ماغے لے کے چل رہے ہیں سارٹ کی بزادے نے کیا ہو رہا ہے کس جلدی میں ہیں آپ نہیں قانون سازی ہونی چاہیے قانون سازی ہے یہ تو گولہ باری تو نہیں ہونی چاہیے ایک سوال ان سے فائم میں کہ یہ جو قوانین اتنے اچھے بقول آپ کے بن گئے ہیں ان میں سے کسی قانون کا اطلاع کل کو آپ پہ آپ کی جماعت پہ ہوتا ہے پھر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوانین بنے ہیں with regard to the security situation of the state کہ جہاں پہ شہر پسندی دہشت گردی کو counter کرنے کی ضرورت ہے اگر میں نو مہی جیسا واقعہ کرتا ہوں اور میں پایا جاتا ہوں core commander house کے اندر چیزوں کو destroy کرتے ہوئے core commander کی بیٹی کا جہیز لوٹتے ہوئے تو by all means کیوں نہ لگے ضرور لگی سار یہاں پہ باغے زناب میں جو قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا رہے اس کے اوپر آپ نے انصاب دلوا دیا آپ ایک جناح اس پہ ہوئے ٹھیک ہے غلط ہوئے institution ہے مگر آپ کے جو civilian ادارے ہیں FIA ہے police ہے it's your failure آپ حکومتوں میں رہے اور آج آپ بات کرنے کے FIA is قابل نہیں ہے اور آپ کو اقتہ رات ISA کو دے رہے اور IP کو دے رہے آپ مانیں مافیوان کے قوم سے پھر آپ دوبارہ election کی طرح سے لڑنے چاہتے ہیں ہاں مانتا ہوں مانتا ہوں تو کدھر بیٹھ کے کہیں گے سر بات یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں بھر انتا ایک آرگومنٹ ہے وہ انتے خان کے بتا رہے یہ تو پھر لوگوں کو بے فکو بنانے والی بات بات یہ ہے کہ failure کہیں نہ کہیں politicians کہیں ہے نو میں بھی political party نے کیا تو یہ نوبت آئی political parties میں involve نہ ہوتی تو میرا خواہل ہے یہ نوبت نہ سر سر مانے پہلی بات تو ہے کہ یہاں ہم میں سے کسی بھی بیٹھے شخص نہیں نہیں کہا کہ آپ intelligence agencies کو ایسا رول دے دیں کہ جو civil armed forces یا دوسری جو police یا FIA کا جو رول ہے paramilitary forces اچھ یہ generic it is not specific to ISI بائد ادھر ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک political party اس حد تک چلی جائے گی کوئی بھی political party چلی جائے گی تو اس کو بڑے آپ کو پھر مخصوص قوانین کیونکہ political worker کو جو protection ہے وہ extremist یا terrorist کو نہیں ہے اسے then and there بھی gunshot یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹرپٹ کریں political parties کے لیے آپ special قانون لائیں گے how is it possible پوری دنیا آرگومنٹ اس میں ایک چیز جو یہ بات کر رہے ہیں آدل جو already existing قوانین ہیں اور اس دائرے میں پی ٹی آئے کے کچھ لوگ آئے ہیں نو میں کہ ہی اس میں تو ان پہ کتنا عمل ہوا ہے پہلے مجھے یہ بھی کرنا چاہیے ان قوانین پہ کتنا عمل ہوئے اگر نہیں ہوا تو کس کی نکھاری ہوئے ایک گرفتاری ہوئی تھی اس پہ کتنا عمل ہو جائے گا نیب میں یہ amendment نہ کرتے تو پی ٹی آئے یا ان کی leadership کو نیب کے اندر پھنس جانا تھا پی کا پہ amendment ہوئی وہ بھی بج گئے اس سے انہوں نے بڑا تیز یہ سائیکل آج 54 بلز والا نہیں ہے یہ کوئی ڈیرھ سال سے لگے میں مشین سلائی مشین تیز چلانے میں پرابلم یہ ہے کہ قوانین ہوتے ہیں existing laws بھی بڑے strong ہیں یہ اپنی مرضی سے اس کو مول کرتے اور ایک چیز تلسہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بلکل یہ ہمیں اصولاً بات کرنی چاہیے کہ establishment کا پاکستان کی political history میں ایک رول رہا ہے بڑا strong رہا ہے لیکن دوسری طرف کوئی feeder پیتا چوچا بچہ نہیں ہے کہ آپ کیوں ہمارے ہیں کیوں نیلسن منڈیلا نہیں پیدا ہوتے اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہتے ہیں کیا ہوا ہے مجھے تو بتا ہی نہیں ہے کسے ہی کیا ہے اگر آپ اجازیت میں بریٹ لیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین آپ پوائنٹ وہ کمل کریں تاکہ میں اگلے ٹاپک پڑھوں ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے زرداری صاحب کہہ کے نکلے اب وہ ٹائم دا کھڑے ہونے کا دبائی چلے گئے نکل گئے میاں صاحب نے کہا ووٹ کو عزت دو کھڑے رہیں گے مقابلہ کریں گے ذرا سا چانس ملا ایکسٹینشن بھی دی اس کے بعد جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے خان صاحب سے سپریم کورٹ پوچھتی ہے یہ لوگ دیکھیں تماشا یہ دیکھیں وہ کراوٹ جو بھی تھا وہ اچھا تھا برا تھا ریاست فیصلہ کرے گی ان کے خلاف لیکن وہ عمران خان کے لیے نکلا تھا آپ کی جو بھی کال تھی اس کے لیے وہ نکلا تھا انہوں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں کیا ہوا ہے اچھا نہیں یہ میرے لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیموکریسی کے اندر لوگوں کو پہلے ایک مقصد پہ لگائیں اور لوگ اس مقصد پہ ٹریک پہ چل پڑے تو آپ نے ہی ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے ہاں کیوں اردوان جو ہے وہ انقلاب لے آتا ہے یا دوسرا انقلاب آنے سے ملٹری انقلاب آنے سے روک لیتا ہے بکوز قریج دکھاتی ہے لیڈرشپ اون کرتے ہیں اپنے لوگوں کے فیصلے میں سکتا ہوں اچھا کو کیا بھی نہیں تھا ویسے انہوں نے ٹریننگ دی لوگ وہاں کے تدھیہ کاروں ناکامی ہے وہاں کے تدھیہ کاروں ناکامی ہے وہاں پہ مطیقہ جان جیسے تدھیہ کاروں یہ ہے کہ آپ کو آپ کو ریزسٹ بھی کرنا چاہیے ہر دفعہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نکل ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو آئی ٹیک یو پر ٹیکس ٹو ٹینگو اور ظاہر ہے اس کے اندر صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کھڑاؤ کے کام کرتا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ بانتا ہے لیکن ذرا آگے چلتے ہیں یہ وزیراعظم صاحب نے جو ہے یہ جو بات کر دی جس کیو پر پیوز پارٹی کا ردی عمل آگیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے میں پرسپشن کی بات کرو جواب ان کے پاس ہوگا انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں نگران حکومت ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے لیکن جس تیزی سے یہ جاتی ہوئی حکومت میں بار بار وہ دوبارہ اپنا جملہ دہرہ رہی ہوں کہ یہ قوانین پر زور ہے یا ان کا جو وزیراعظم صاحب کا وہ افتتاہ اور فیتے کٹ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے یہ چلیں ہر جاتی بھی حکومت کرتی ہے لیکن قوانین جس طریقے کے بنے ہیں دو صورت ہیں یا تو آپ نے بالکل ہی پی ٹی آئی کا کلمہ کما کرنا وہ ایک صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے نگران سیٹ اپ کو اتنا با اختیار بنا دیا ہے جتنے پاورز ان کو دے دی ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پتا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ دو مہینے تین مہینے بعد جانے والا نہیں ہے یہ لمبا چاہے گا جو میرے خیال سے لاو منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی اور انہوں نے جو تشویش کا ذکر کیا تھا کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے ہے ہلکہ بندیوں پہ اور مردم شماری کے معاملے پہ اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ٹائم پر انتخابات نہیں ہونے جا رہے اور وزیراعظم صاحب کو بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض ہے لیکن آپ دیکھیں ہیدر آباد اور سکھر میں وہاں امکیوم اور جماعت اسلامی کو اعتراضات ہیں چیک ہے سو آپ کو ہر جگہ پہ کسی نہ کسی جماعت کے اعتراضات نظر آئیں گے مردم شماری کو لے کے چھ سال میں آئی تینک دو مردم شماریاں ہوئی ہیں اور وہ پہلی جو ہے وہ بیس سال کے بعد ہوئی اس کے باوجود آپ کنسنسز نہیں بلڈ کر سکے یہ سوچا سمجھا بیان تھا مردم شماری کے حوالے سے کیونکہ میں یاد ہے بعض اوقات پولٹیشنز ہیں بینزی بھوٹر صاحبہ کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے انہیں افتخار چودری کی حق میں گھر کے سامنے جا کے بیان دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد انہیں فرطاللہ باور صاحب کو کہا تھا کہ دوبارہ مہنے نہیں دیا رہا which is brilliant I thought کہ ان کو پتا ہے یہ ون ٹائم والا جملہ ہے کہ انہیں ویسے کہہ دیا یا یہ آپ کے پولیسی بن جائی دیکھیں یہ فیصلہ مشترکہ مفادات کاؤنسل نے کرنا ہے کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ نے کہ انتخابات دوہزار سترہ کے سینسس پر ہوں گے مردم شماری کے یا نئی مردم شماری پبلش ہوگی اور آپ کو بتا ہے کہ اس کا پھر نیچرل کانسیکوینس ڈی لیمیٹیشن ہے اب ڈی لیمیٹیشن کی کپیسٹی الیکشن کمیشن کی کتنی ہے کہ وہ کتنا جلدی اس کو کر سکتے چار مہینے کا انہوں نے ٹائم مانگا وہ نے پیس بتایا وہ ایک اور سوال ہے مگر از ای پولیٹکل دو مہینے اس کے لئے ایز ای پولیٹکل ورکر آئی فیل یہ انتخابات نوے دن سے آگے نہیں جانے چاہیے یہ میرا پولیٹکل ورکر کی طور پر ایک رائے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اس وقت میں ایک اور بات کروں آپ کو میرا خیال ہے اس وقت اگر کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کو نہیں کرتے بکوز ان کا آن گراؤنڈ سٹرکچر تیتر بیتر ہے ان کی پارٹی میں سے آفشوٹس نکل چکے ہیں نئی پارٹیز بن چکی ہوئی ہیں نئی گروپنگز بن چکی ہوئی ہیں الیکٹبلز کی وہ تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہی ہے جو آن گراؤنڈ ایک اثر و سوکھ رکتے ہیں میں اپنے ہلکے میں پھرتا ہوں اور اس میں ان کی کوئی کارکٹی نہیں ہے ساری کارکٹی پی ٹی آئی کی اپنی ہے ایک پریکٹیکل پرابلم ہوگا کنسیڈرین کہ الیکشن کمیشن نے آلڑی بتا دیا کہ اگر آپ نے مردم شماری کا بیس لائن چینج کیا تو اس میں چار مہینے پلس ٹو آپ کہہ رہے تھے جو الیکشن شیڈول کے لیے چاہیے ہوں گے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے وہ آئین کے اندر اس میں تصور کیا گیا ہے کہ چاروں صوبوں کی منتخب اسمبلیاں ہوں گی ان کے وزیراعالہ ہوں گے اور وزیراعظم منتخب ہوگا اور وہ یہ فیصلہ کریں گے اس وقت مشترکہ مفادات کونسل کے اندر پنجاب میں بھی نگران ہیں خیبر پختنخواہ میں بھی نگران ہیں تو اس کے اوپر ایک نیا قانونی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کیا یہ وہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جس کا آئین میں ذکر ہے دوسرا جیسے آپ نے پہلے کہا الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر یہ سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مردم شماری کے نئے ریزلٹ نوٹیفائی ہوتے ہیں تو ہمیں چار مہینے ہرکا بندیوں کے لیے چاہیے اور اس کے بعد دو مہینے جو الیکشن شیڈول کے لیے چوون دن ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوں گے تو میرے خیال میں یہ چھ مہینے تک معاملہ آگے جائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ اس چیز کو لائے گیا ہے مگر اس میں بہت سارے قانونی سوالات کھڑے ہوگے اور وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور پھر اعتراض ہوگا کہ فل کورٹ نہیں بنے کلاسک کلاسک جو ہے اور میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم نے جو ہے نا بات کافی ٹائم سے اپنے اندر رکھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کیابنٹ کے کئی لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ نیجی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور اگر ہم نے ارلی بھی ڈیزولف کر دی پارلمنٹ تو ہم جو ہے وہ نائنٹی ڈیز ہو جائے گا بس میکسیمم لیکن کوئی بھی اپر لیمیٹ ہے اس سے پہلے بھی لیکن یہ بالکل اپنے لاز ڈیز میں بلکہ کل وہ جو سیمینار ہو رہا تھا اس میں تو وہ یہ بھی کہا گے میری حکومت اگلے مہینے جا رہی ہے تو انہوں نے کہا وہ میں 48 گھنٹے سے ذرا بزی تھا تو مجھے یاد نہیں رہا کہ مہینہ چیج ہو گیا سو مجھے لگتا ہے یہ کیلکولیٹڈ موو ہے اور پی ایم 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 بھی ابھی پوری طرح تیار نہیں ہے کیونکہ ابھی جب تک میاں صاحب کے کیسز کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ بھی نہیں چاہیں گے اور اس کے بعد بھی یہ گراؤنڈ کی پوزیشن اپنی منٹین کر کے جس کو ریل لیول پلائنگ فیلڈ یہ بنانا چاہتے ہیں تب جائیں گے پھر ایکنومک دیسیجنز جو ابھی لازٹ مومنٹ پر ان کو کرنے پڑ رہے ہیں آپ ہم سب جانتے ہیں اگلے ایک سال تک یہ مشکل ایکنومک دیسیجنز آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں سو اگر آپ سات آٹھ مہینے یہ سات مہینے چھ مہینے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی انٹیرم نکال جاتی ہے تھوڑا بہت چیزوں کو شیف اپ کر جاتی ہے تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کیونکہ یہ صرف ایم کیوں کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے there is method to this madness اور جب تک جو ہے وہ توشہ خانہ اور دیگر معاملات بھی جو ہے fit in ہو چکے ہوں گا اور یہ بہت calculated move ہے پیچ میں ایک موڈ آنا جو پیپلز پارٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ اعتراض جو کریں governance related معاملات ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ offend ہو رہی ہے بجائے اس کے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سات مہینے آگے election جائے اسے فرق نہیں پڑھتا انہوں نے کونسا جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ گھمیر سمسیہ develop ہو چکی اس وقت بریک پہ جاتا بریک پہ واپس آتے ہیں رازین کیا noon league کو delayed انتخابات سوٹ کرتے ہیں طارد صاحب کا خیال ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی حالت ازار خراب ایسا دیا یوں ٹیک ہونے طارد صاحب کے حلقے میں ایسا ہوا ہوگا جو وہ بتا رہے ہیں لیکن otherwise otherwise تو پی ایم ایل این کو بالکل سوٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنے حالت اب ہم کی بگاڑ دی ہے مہنگائی نے اور ان کے بڑے بڑے فیصلے کہ ہم آئیں گے تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ لیں جو حالیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے بعد ان کے لیے 40 elections ہونا کسی صورت میں بھی ان کے فائدے میں نہیں جاتا ہے ایک چیز جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ انتخابات وقت پر نہیں ہونے نگران حکومت کو اتنا زیادہ مجاز کہ جی آپ اہم جو آپ کے موہدیں انٹرنیشنل موہدیں ان میں بھی اگر آپ کوئی رد و بدل کرنا چاہیں تو آپ اس کی بھی مجاز ہوں گے سو ان کو اندازہ ہے کہ جو سارا اقتصادی معاملہ موشی معاملہ آنا ہے جو حالات بگرنے مزید وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نہ پائیں گے عوام میں اور اس دوران یہ چیز مت بھولیے کہ پی ٹی آئی کے اور ان کے چیرمن کو لے کے بھی کافی فیصلے ہو چکے ہوں گے ہو چکے ہوں گے سو میدان ان کے لئے شاید کچھ بہتر ہو جائے اس کو پر آپ رفیکٹ کر رہے ہیں ماتی has a point on this quickly دیکھیں میں نے جو پہلے بات کی تھی نا چار منہ و دو منہ وہ ایک stated position تھی election commission I personally feel کہ اگر تو عمران خان کو election race سے باہر کرنا ہے تو پھر اس کے لئے election delay کرنے کا کوئی جواز نہیں چک اگر تو بلے کا نشان رہنا ہے پی ٹی آئی پارٹی نے فیلڈ میں رہنا ہے اور چیئر میں تاریک انصاب نے بھی رہنا ہے تو پھر اس میں delay کرنے کا جواز بنتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی delay کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے مجھتر کا مفادات کانسل کا یہ صرف کچھ سیاسی جماعتوں کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنے آپ کو election کی تیاری کے موڈ میں لے آئے اور جب ایک دفعہ وہ لے آئے کوئی بڑی جماعت تو پھر اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ایک doubtful atmosphere create کر کے اگلے چند ہفتوں کے اندر کوئی بڑے فیصلے ہوگے چیمہ تاریک انصاف کے حوالے سے بھی تاکہ یہ معاملہ کلیر ہو جائے جو بھی ابھی بھی سوچ رہے کہ شاید کوئی رہ جائے گا ان کو کلیر ہو جائے اور پھر election نومبر میں مجھے لگتیا ہو جائے یہ کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں ہم نے جو 2018 میں حالات چھوڑ کے گئے تھے ہم نے چار سال آکے ملبا کسی اور کا اٹھایا ہے وہاں وہ لنگر بانٹ رہے تھے ہم نے لیپ ٹاپس پہ گئے واپس ہم موٹر ویس بنائی آج بھی connectivity ہم نے لہور سے کراچی موٹر وی کس نے بنائی سکول کالج اسپتال یونیورسٹی پی کیل ایس انسٹیٹیوٹ کس نے بنایا سب کو پتا ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ چار سال کا ملبا انہی کے سر ڈالتا ہے جنہوں نے گرایا ہے وہ اور ان کے جو سہولتکار تھے اس وقت کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں الیکشنز ٹائم پر سوٹ کریں گے ہم اگر کیمپنی پر نگرانوں کو ان کا خیال ہے نگرانوں کو مکمت کا میہ نواز شریف کی واپسی کی بات میرا یہ خیال ہے کہ جو قانونی طور پہ ایمن فیلڈ کا کیس ہے باقی کیسے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے رائٹ اوف اپیل ان کو دیا اور ان کے کو اکیوز مریم نواز کو یہ کہہ کے بری کیا کہ پرنسپل اکیوز کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا اس لیے آپ پیڈنگ اور بیٹنگ کا ان کو ریفلیکٹ کرنا چاہے بھی نہیں کر رہے اور الیکشن کیمپین میں میں وہ تب واپس آئیں گے مریم نواز شریف کہ جب عمران خان جیل میں ہوں گے یا ناہل ہو چکے ہوں گے اگر یہ ایسا کچھ نہ ہوا اور نواز شریف واپس آگے جیل میں چلے گے لوگ تو ہسیں گے میرا نہیں خیال کوئی عمران خان کی جیل جانے کا انزار کریں جتنا وہ ریٹائرمنٹ کا انزار کریں پٹ وہ ریٹائرمنٹ جی ستمبر میں ہو نہیں اس کا انزار کریں امران خان کی اس کا انزار وہ کر رہے اس کے علاوہ میرے خیال میں وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا لیگلی تارہ نے جو بات کی ہے ٹیکنیکلی درست ہے کہ مریم نواز کی اپیلوں میں ہائی کور یہ جو آپ ایڈورب یوز کی نا لیگلی تو لیگل تو بات ہے ماملہ سپریم کرتا جانا ہی نہیں ٹیکنیکلی کہتا ہے لیکن اس کے اوپر آئیں درہا واپس تو میاں نواز شریف کو بہت سارے معاملات کی اوپر بات کر کے کلیریٹی لا سکتے ہیں وہ آپ کی خانون کو ابھی بات کرنی چاہیے بتانا چاہیے جتنے سوالات ہم اٹھا رہے ہیں افیشل سیکرٹ ایک سے لے کے قانون سازی سے لے کے برطن شماری سے لے کے نگران حکومت لے کے آتے کہ یس ٹو سپیک کی نہیں آپ نے آج کا ٹوئٹ دیکھا ہے میاں صاحب جس میں غالباً وہ یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو پشلی حکومت تھی اس کا ملبا یہاں پر جو کچھ پرابلم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے اٹھارہ میں جو پاکستان کے حالات ٹھیک کیے تھے یہ تو دیکھا میں نے کہا کہ اس کے علاوہ کلیریٹی والا کوئی ٹوئٹ ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو ہم اٹھارہ سے بھی اچھے حالات کر دیں گے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کے دن نہیں بلکہ یہ ڈیڑھ سال بھی گننے کو تیار نہیں ہے ذکر ہی نہیں کر رہے اس کا کہ ہم نے اس میں کوئی وہ کیا سو میاں صاحب جب بھی آئیں گے واپس وہ پورا پلان کر کر آئیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فیصلہ کر لیا ہے بھئی میں نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو دوسری لیڈر کرتے رہے نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا وہ والے نہیں کروں گا لیکن شہبال شیف صاحب کرتے رہے انہوں نے اپنا پورا پلان کیا ہوگا اگر ان کے چیز بورٹ پہ جو گیم چل رہا ہے وہ فٹ ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کہیں گے ایک سال اور کرا لو کوئی مسئلہ نہیں سو ابھی جس نے وزیراعظم اگر تین مہینے بعد بننا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس نے بننا ہوگا اگر پی ایم ایل این میں بننا ہے تو دو تین لوگی ہوں گے اس بات میں مزید خوش ہو اور ان کو پتا کہ نہیں بننا اگر وہ ٹھیک ہے اچھا اب سوال ہمارے کینیڈی تو سیدھا میاں نواز شریف ہیں وہ بڑی کلیریٹی ہے بھیک ہو ٹھیک ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سب معمول دیکھیں گے اور اس کے بعد اور ابھی ایک چیز اور انیلائز کرنے کی ضرورت ہے طلع صاحب کہ کیا نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں صبح آ جائیں تو اگلے تین مہینے میں لیول پلائنگ فیل یعنی میں اس کی بات کروں پولٹیکل آپ کی ایکٹیویٹیز کر لیں گے میرا خیال ہے کہ نہیں میاں محمد نواز شریف واپس آ کے پھر نچلے بیٹ نہیں سکتا اگر الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوگا چیز پارٹی کو بھی اس کو پر کلیریٹی لانی چاہیے الیکشنز کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے جماعتوں کو جی ایو آئی کو سب کو اپنی بات کرنی چاہیے ایک نہیں نواز شریف صاحب کے لیے ایک جملہ کہ وہ بڑا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں اس وقت پولٹیشن اگر آپ دیکھیں وہ سارے میرا نہیں خیال کہ کوئی لیکن ہم اتنی ڈیبیٹ کر چکے ہیں اس کی اوپر پیپس پارٹی کو بھی کہنا چاہیے انتخابات دلینی انہوں نے بزار پولٹیکل ورکر کہہ دیا لیکن ان کو بھی وہ زرداری صاحب کی طرح سے ڈائریکٹ آئے تو چلیں سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے ان کا سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے باقی پولٹیشنز کے سٹیٹمنٹ تو آتے رہتے ہیں جیسا انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ پہلے پی ایم ایل ان کے سب کے آرے تھے لیکن وزیراعظم نے بات میں بات کیا تیرکی انصاف تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ابھی لیکن نواز شریف اور آسف زرداری بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور یہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر نواز شریف کو اور اپنے ووٹ کو عزو دو کے بیانی کے حوالے سے اور یہ نعرے اور یہ بیانیا الیکشنز میں اگر نواز شریف نہیں لائیں گے تو اس کا مطلم ہے وہ انیس سو پچاسی والے جنرل زیاؤلک کے نواز شریف نہیں تو نیوٹری دیمانٹی وہ پوری ہو گئی ویسے ہماری تو دیمانٹی نیوٹریلٹی ادارے نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے ہم مان گئے ویسے میں مان ملیا اور یقین بھی کر لیا ادارے پہ ویسے میں حیران ہوں کلوزنگ کی اوپر کتنی اچھی بات لگا ہے میں حیران ہوں کہ ایکسٹینشن دینے پہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا اس سادگی پہ کوئی نہ مرے خاجہ آسف صاحب نے کہا خاجہ آسف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کی اپروول سے ہم نے ایکسٹینشن کی اور ہم ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان بلز پہ وہ بولیں گے یہ ہے ریال سادگی ہٹر لیوٹ دیر thank you very much